دیکھئے آج کی تازہ خبر ہوگی بتا دیں اس سے پہلے بھی صدار ایسے ہی ایک سپر سٹار کے ساتھ کام کر چکے ہیں جی ہاں بات اکشے کمار سٹار برادر کی ہو رہی ہے جہاں دونوں باکسر برادرز کے کردار میں یہ دونوں بے مثال لگے تھے اور اب سلمان کے ساتھ صدار کو دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوگا تو دوستوں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں اور کومنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بولیوڈ سپائے کے لیے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست دشان سلمان خان نے رکھی ریس 3 کے میکرس کے سامنے ایک بڑی شرط سلمان کی شرط سن اڑ جائیں گے آپ کے بھی ہوش خبروں کے مطابق سلمان خان نے جان ابراہم کے ساتھ کام کرنے سے کر دیا ہے انکار اور اب سلمان کی وجہ سے ہی جان کو ریس کے اس تیسر انسٹالمنٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا ویسے تو خبروں کا بازار گرم ہے کہ سلمان ریس میں ویلن کے کردار میں نظر آئیں گے لیکن ریل سے پہلے ریل لائف میں ہی سلمان خل نایق بنتے دکھائی دے رہے ہیں پر ان دونوں کی دشمنی حالیا نہیں ہے بلکہ 11 سال قرآنی ہے ایک ورل ٹور کے دوران ایکٹس میں پیمنٹ ڈفرنسز کو لے کا کھیچا تانی ہوئی تھی تب ہی سے سلمان جان کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے پچھلے سال جب جان بیگ بوس میں آئے تھے تو سب ہی کو لگا فائنلی ان دونوں کی دشمنی ختم ہو گئی ہے لیکن اب تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان دونوں کا گھم آساند ابھی تک جاری ہے تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالے دا فلمی اپ ڈیٹس کے لیے صرف صرف بولی ووڈ سپائے اور جو ہی کے ساتھ بنے رہیں ریس 3 is making headlines for all the right reasons reportedly the third installment of this action thriller will go on close by next month and its pre-production works have already been started but do you know the film which is slated to release on ETH 2018 is going to have some of the dotting B-Town actors ensemble in it well if the reports are something to go by then bong bong shell Bipasa Basu will be seen opposite Salman in race 3 Bipasa who is a franchisee regular will also be a part of the casting coop alongside Salman and Bipasa Jacqueline Fernandez Daisy Shah and Amitabh Bachchan might also cast in the third installment of race so what's your take on this do let us know and share your thoughts in the comment section below جب بھی race series کی بات ہوتی ہے اپنے آپ macho man تیز دورتی گاڑیاں خوبصورت حسین آئے twist and thrills اور بہترین music ذہن میں آ ہی جاتی ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ریتک روشن بخو بھی fit ہوتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں جب ریتک کو race 3 offer کیا گیا تب انہوں نے اسے منع کر دیا تھا جی ہاں ریتک کا کہنا تھا کہ وہ اتنا برا کردار نہیں نبانا چاہتے اسی لیے انہوں نے اس رول کو ٹھکرا دیا شاید روشن جونئر بھول گئے ہیں کہ وہ دھوم ٹو میں چور بنے تھے ویسے ہم تو اسی بات سے خوش ہیں کہ اس کردار کو فائنلی سلمان خان نبا رہے ہیں بتا دے سلمان ریس 3 میں ایک بہت سٹائلش گریشیڈڈ کردار میں دکھائی دیں گے تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں اپنا سنجھاو بتائیں اور کومنٹ کریں مندی راتے گور کے ساتھ بولیوود سپائی پچھلے کئی سالوں سے چل رہے سلمان خان اور سنجیدت کی ڈفرینسز کا مکیش امبانی کے گنپتی سیلیبریشن پر ہوا تھا ان جہاں ان دونوں سپرسٹارز نے ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنے سارے گلے شکوے کو بھلا دیا تھا لیکن ایک بار پھر ان دونوں کی دوستی کے راستے میں آ گئی ہیں مشکلیں جی ہاں حال ہی میں جب سنجیدت نے سلمان خان کو اپنی کمباک فلم بھومی کے سکریننگ پر انوائٹ کیا تو خان نے رنبیر کپور کی موجودگی کے کارن اس ایونٹ میں شامل ہونے سے ساف ساف منع کر دیا اسی لیے سنجید نے اب سلمان کے لیے اس اندسٹری سکریننگ کے بجے ایک سپیشل سکریننگ کا آیو جن کیا ہے جہاں صرف دت کے کچھ خاص دوست اور ریلیٹیوز شامل ہوں گے سنجید بابا چاہتے ہیں کہ اس سپیشل سکریننگ کو اٹینڈ کر سلمان سوشل میڈیا پر ان کے فلم کو پرموٹ کریں تو دوستو آپ کی ازبارے میں کیا رائے ہیں ہمیں بتائیں اور کومنٹ کریں مندرہ ٹیگور کے ساتھ بولیوٹ سپائی پر بنے رہے دی ٹاؤن کے سلطان سلمان خان اندرہوں اپنے پروفیشنل فرانٹ میں کافی بزی ہیں لیکن اپنے اس بزی شیڈیول کے باوجود سلمان کبھی بھی نئے ٹالنس کو پرموٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اس دن نئیس سنگنگ سنسیشن روینا تورانی کو پرموٹ کرتے دکھائی دیئے سلمان روینا جن کی نئی آلبم دل زرہ تو سن انٹرنیٹ پر آگ کی طرح فیل رہی ہے ان کے اس آلبم کو ٹویٹر پر پرموٹ کرتے دکھائی دیئے سلمان اس دن سلمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھاؤ ٹپس میوزک کی بیٹی روینا زی میوزک کے ساتھ کام کر رہی ہے روینا تورانی ٹنڈن نہیں سمیں بھی کتنا جلدی بیٹ جاتا ہے جب پیار کسی سے ہوتا ہے کہ سمیں روینا بچی ہوا کرتی تھی تو دوستو سلمان کے سویٹ جیسٹر کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہیں ہمیں اپنے سجاب بتائیے اور کومنٹ کریے بی ٹاؤن کے دونوں سوپر خان آمیر اور شارک کے بعد اب سلمان خان بھی اپنے فلم کی داریکشن میں ہوا خبروں کی مطابق سلمان اپنی فلم تائگر زندہ کے داریکشن میں آکٹیو لی پات لے رہے ہیں سوٹروں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ تیوب لائٹ کو ملے نوٹ سو گوڈ رسپونس کے بعد سلمان کو زیادہ ہی الیٹھ ہو گئے ہے اور بھائی جان اپسے ہر قدم فوق فوق بات کرتے ہیں اس فلم کی علی آباز زفر کے نردیشن میں بن رہی یہ فلم اس سال خریسم پر ریلیز ہونے کے لئے تیار ہے تو دوستو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں اپنے سجھاب بتائیے اور کومنٹ کریے شریع اس تل پڑے نے K.RK کو اوقات میں رہنے کی نصیحت دے دی بیسے تو یہ اول درجے کے فلم کرٹک آئے دن ٹویٹر پر کسی نہ کسی فلم کی برائی بھلائی کرتے ہی رہتے ہیں جس سے حال ہی میں ریلیز ہوئی سانی اور بابی دیول کی فلم پوسٹ بوائز بھی نہیں بچ پائے بتا دے شریہ اس تلپڑے کے نردیشن میں بنی اس فلم کو جہاں درشک ایبنگ کرٹک کافی پسند کر رہے ہیں وہیں اپنی عادت سے مجبور K.RK نے کر دی اس فلم کی بس اور کیا اس فلم کے ڈریکٹر شریہ اس تلپڑے کو بھی آگیا گصہ جب کی کچھ سٹارز K.RK اس دن شریہ اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا اوکات می رہ K.RK کبھی ہاتھ لگا تو اتنی زور سے پٹکوں گا کی ٹپا کھا کے چھت سے لگے جائے مہار شترہ تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں بتائیں اور کومنٹ کریں مندیرہ تیگور کے ساتھ بولیوڈ سپائی ٹیلیویزن کا موسٹ انٹییننگ اور کانٹروورشیل شو بیگ باس اپنے واپسی کے دن گن رہا ہے جلدی بیگ باس کا نیا سیزن ٹی وی پر ہر سال کی طرح دست تک دینے کے لئے تیار ہے باک ٹو باک دو پرومو ریلیز کے بعد بیگ باس کے میکرز نے ریلیز کیا ایک اور نیا پرومو جہاں سالمان خان کے ساتھ مونی روی ان کی ہات ان happening پڑوسن بنے دکھائی دی اویس سالمان اور مونی کو ایک ہی فریم میں دیکھنا ہمیشہ سہی کافی تلچسپ رہا ہے بتا دیں اس بار بی بیگ ہوں گے کامن اور اس بار بیگ باس 11 کی تھیم نیبرز ہونے والی ہے تو دوستو آپ کے اس بارے میں کیا رہا ہے ہمیں اپنے سجاب بتائیے اور کامنٹ کریے کیا سیف علی خان اور رمیش تورانی کے بی جھگڑی کی وجہ سے سیف کو ریس 3 سے ہاتھ دھو نا پڑا کیا ریس 3 کے کاسٹنگ کو لے کر ان دونوں میں چھڑا تھا گھم آسان خبروں کے مطابق بی ڈھاؤن کے نواب ساب اور پروڈیوسر رمیش تورانی کے بیچ ریس 3 کی کاسٹنگ کو لے کر گھم آسان کی وجہ سے سیف اور رمیش تورانی نے پھر سے رمیش جی نے ان سے اس بارے میں پہلے بات کی تھی لیکن آف واؤ کا تو کچھ اور ہی کہنا ہے تو دوستو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں اپنے سجھاب بتائیے اور کومنٹ کریے اور بھی مسالدار فلم میں اپ ڈیٹس کے کی شیوٹنگ ختم ہوتے ہی سلمان ریس 3 کی شیوٹنگ میں جڑ جائیں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کے بعد ایک اور فلم سلمان خان کی لسٹ میں کتار میں ہے جی ہاں ریس 3 کی شیوٹنگ ختم ہوتے ہی سلمان اپنی بہن الویر اگنے ہوتری کی پروڈکشن وینچر بھارت کی شیوٹنگ شیرو کریں گے آپ کو بتا دیں یہ ایک periodic ڈراما ہوگا جہاں سلمان الگ الگ عمر کے کردار میں دکھائی دیں گے اور اس کے لیے اس فلم کے میکرز age reduction اور prosthetic کا سہارا لیں گے ٹھیک پیسے ہی جیسے Brad Pitt کے فلم The Curious Case of Benjamin Button کے لیے استعمال کیا گیا تھا تو دوستو آپ کی اس بارے میں کہہ رہے ہے ہمیں اپنا سجھہ بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالے دار فلم اپ ڈیتز کے لیے سیر پر صرف Bollywood spy اور جو ہی کے ساتھ بنے رہے موسیقی